کتنا خوبصورت ماحول ہے سارے دھرم ساری جاتیاں سارے پردیش کوئی میرٹ سے ہے کوئی سہارنپور سے ہے کوئی ہریانہ سے ہے کوئی گجرات سے ہے گجرات والوں کو تو بشیش نمسکار دو بار نمسکار آپ لوگ آپ سب اکائی میں بھی اگر کہیں چلتے ہیں اومان میں سلالہ میں مسکت میں دبائی میں اب ادھابی میں تو آپ اکیلے نہیں چلتے ہیں آپ اپنے ساتھ ہمارے دیش کا سو بھیمان اس کا پہنچان اس کا پرتیق چند بن کر چلتے ہیں ہم یہاں کے سلطان یہاں کے کنگ کے بہت آبھاری ہیں کہ انہوں نے ہماری سنسکرتی کے پشپت ہو جانے کے لیے ہم کو افسر دیا اور ان سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے وہ ہمارے ونش کے ایک بہت بڑے گرو ڈاکٹر شنکر دیال شرما جی کے ودیارتی رہے ہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان کے ایک آچار اچانک کے جو راشترپتی بابن میں بیٹھا تھا اس نے ایسا چندر کو پتیار کیا جس نے نیا اومان بنا کر دکھا دیا دیسی آدمی جو ہے ہندوستانی جیسا میں ہوں آپ سب کے اندر بھی دیسی ہوگا وہ تھوڑی سی شہرت پالے تھوڑا پیسہ آ جائے مرسیڈیز خرید لے تو اس کی بھاشا بدل جاتی ہے وہ یس کو یے بولنے لگتا ہے یے دہی کو یوگرٹ بولتا ہے چینی کو مارش میلو بولتا ہے آٹو کا کہتا ہے کیپ پکڑ کے آئے ہوں کتا بڑیا اس سمیں ماحول ہے ہندوستان میں ودیش منتری مہلا رکشا منتری مہلا گھر راجناتجی سمال لیں کبھی کے بیٹے نے پایا کہ مکڑی کے ایک جالے کے بیچ میں ایک تتلی فسی ہوئی ہے وہ پنگ پھڑ پڑا رہی ہے تو سیٹ کے بیٹے نے کہا یار جب تُو جاگ رہا تھا اور سونے کی اشرفی لوہے کی نال پر ٹکرائی تُو نے آواد نہیں سنی یہ تتلی کے پنگ کیسے سن لیے اس نے کہا ویعاپار کی بھاشا اور پیار کی بھاشا میں یہی انتر ہے کہ تم لوہے کی دھنی سنتے ہو اور میں تتلی کے پڑا کی فرپڑاہت سنتا ابھی مجھ کو مل گئے تھے پلین میں بیجنس کلاس میں خود کا جہاد نہیں لے جا پائے تو ویسے گئے تھے نہیں نہیں ہنسوں ماتا تو مجھے انہوں نے نیا ٹوٹھپیس نکال کے دیا بولے دیکھ کمار میں نے ٹوٹھپیس نکالا میں نے کہا سوامی جی اس میں کیا ہے بولے اس میں پنچ گوی ہے جائے فل ہے جابیتری ہے لونگ ہے میں نے کہا مو میں ہون کرانا ہے کہ منجن کرانا ہے ہلو ہے ہائے سن کر تو نہیں آتی مگر ہم سے کوئی کہتا ہے جب جہند تیری یاد آتی پورا ہال بھر گیا تریت کرسیاں لگانی پڑ رہی ہیں پھر بھی لوگ کھڑے ہیں یہ نہ ہندی کلب کی شمطہ اور مہنس سے سمبھو تھا نہ ہم میں سے کسی کا ایسا کوئی بڑا نام ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے سارے لوگ آئیں یہ کیول وہاں ہندی کا چمتکار ہے یہ اردو کی طاقت ہے زبان کی طاقت ہے ہندوستان کی خوشبو ہے جس کی وجہ سے آپ سب اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں گاندھی جی دیش سیوہ میں انیس سو بیس میں کودے کودے نہرو جی دیش سیوہ میں انیس سو اٹھائیس میں کودے پٹنا سے آ رہا تھا تو جہاد میں مجھے پٹنا کے ایک لوگ پریانیتا جی ملے وہ مجھ سے بولے کہ ہم دیش سیوہ میں انیس سو چھی اتر میں کودا تو میں نے کہا بھائی صاحب کودا کہے چلا کہے نہیں گیا اے بھلے بڑبک تم سمجھتا نہیں ہو اب دیش گڑھا میں ہے تو کود کے سیوہ کرنا پڑتا ہے نیچے جانا پڑتا ہے آپ سیلفی لیتے ہیں جب ہم سب لوگ آپ کو مل جاتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں یا فوٹو کھچاتے ہیں تو اس ایک پل کے لیے آپ اپنے چہرے پر مسکان لگا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا فوٹو خوبصورت آ سکے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سیکنڈ مسکان چہرے پر رکھنے سے فوٹو خوبصورت ہو سکتا ہے تو چہرے پر صدا مسکان رکھنے سے زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے وقت کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے مجھے تین شیریاد آتے ہیں پاکستان کی اپنی بہت محبوب شائرہ اور ہماری بہت اچھی دوست ریحانہ روحی کے کہ دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے میں بھی بیٹوں کی طرح جینے کا حق بانگتی ہوں میں بھی میں بھی میں بھی بیٹوں کی طرح جینے کا حق بانگتی ہوں اس کو غدداری کا اعلان نہ سمجھا جائے اب تو بیٹے بھی ہو جاتے ہیں گھر سے رخصت صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے ہم بہت سارے بیچ دیکھنے گئے تھے سبک وہاں سلالہ میں بھی بیچ دکھانے گئے تھے دنیا بھر کے سارے بیچ ہم دیکھنے جاتے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں جیسے میامی ہے یہ گورا میرے ساتھ گیا تھا میں نے کہا نہ لے تو اندر بولا نہیں بھائی ساں میں نہ ہوں گا نہیں میں نے کہا پھر کیا کروئے گا بولے یہ ریت پہ جو انتراشتی ہے سممند ہے اسے صدارنے کے کوشش کروں گا سبکا مہودی جی تھوڑی کریں گے تھوڑا یہ بھی کرے گا انگریزی A for apple سے شروع ہوتی ہے پھل سے اور Z for zebra جانور بنا کر چھوڑتی ہے ہندی A anpar سے شروع ہوتی ہے اور گے گیانی بنا کر چھوڑتی ہے یہ بہاشا کا چمت کا میں کنیڈا میں گیا تھا ایک مدان انکل تھے کلیگری میں میں نے پوچھا انکل آپ کب آئے بولے بیٹے میں نائنٹین فیفٹی ٹو میں آیا میں نے کہا تھوڑا پہلے نکل لیتے تو انگریزیو کو بھی ساتھ ہو جاتا راستے میں انیتھا کشما کرنا دن کر انجنی تنے سے پالا ہے بچپن سے جان نہ ہو تم حنمت کتنا متوالا ہے ہم وہی جس نے سمندر کی لہر پر باندھ سادھا آسمان سے دیکھتا ہے ہمارے بھگوان نام کا بنائے ہمارے جا پرشتم رام کا بنائے ہوا رام سیتو اب ہماری پچھلی سرکار میں سونیہ ڈی کی سرکار تھی انہوں نے افیڈیوڈ دے دیا کہ رام جی ہوئی نہیں تو آج تک والے میرے پاس آئے بولے جی دیکھو سونیہ ڈی کی سرکار نے کیا کہتے ہمیں ان کا دوش ہی نہیں ہے دوسرے گھر سے بہو آتی ہے تو اس کو کیا پتا آپ نے پوروچ کون ہے دادا کون ہے کہ ہم نے دنیا میں محبت کا اثر زندہ کیا ہے ہم نے دشمن کو گلے مل مل کے شرمندہ کیا اتنے سے سوبے کا راجہ پورس پور راج اور دنیا کا سب سے شکتشالی آدمی الیکجنڈر اس نے پوچھا کہ اس راجہ سے پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کسی دوسرے ملک کی مٹی ہوتی تو گھگیا کر معافی مانگتا کہتا گلتی ہو گئی لیکن ہندوستان کے شیر ببر نے کہا جیسا ہے کہ راجہ دوسرے راجہ سے کرتا ہے ساوی بھار ہمارے ساتھ ہمارے مینجر نے مجھ کو کہا سر کہ سر یہ والی قویتہ مس سنایا کرو ایسے سے امریکہ کا نام لے میں انہوں نے کہا کیوں بولے وہاں بھی ہمارے جیسا آگیا ہے تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا بولے اپنے اپنے ہر سال جاتے ہیں پروگرام کرنے امریکہ میں ویزا نہیں دے گا میں نے کہا دیکھ جس کو امریکہ ویزا نہیں دیتا وہ دیش کا پردان منتری بنتا ہے ایم نجح پرو ویتی یہ میرا ہے یہ دوسرے کا ہے گھڑنا لگو چیت سام چھوٹے ہردے والے ایسی بات کرتے ہیں پوری دنیا ہمارا گھر ہے اور ملیر جی نے کہا کی بے وزہ دل پہ کوئی بوجھ نہ بھاری رکھیے زندگی جنگ ہے اس جنگ کو جاری رکھیے کتنے دن زندہ رہے اس کی نگنتی کیجے کس طرح زندہ رہے اس کی شماری رکھیے ہریانہ یوپی والے حرکتوں میں سادو ہیں سادو سمجھتے ہیں ہاں میں ایک بار IIT میں میں نے بات بول دی تھی کہ حرکتوں میں ہم لوگ سادو ہیں تو IIT کی لڑکی آگئی وہ مجھ سے کہنا لگی سر there was a huge laughter on that word سادو what is this سادو اب اس لڑکی کو کیا بتاؤ سادو کیا ہوتا ہے میں نے کہا بیٹا ایک ہی دکان سے تو لوٹے ہوئے دو گراہک سادو کے علاقے ہیں مجھ سے اسی لئے لوگ ناراج رہ جاتے ہیں کہ میں سچ کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتا ہوں اور یہ دکت ہے اور مجھے جادہ دکت اس لئے نہیں ہے کہ جب سچ بول کر اتنا سب مل گیا تو جھوٹ بول کر اپنے زندگی کے لئے لانت کیوں بٹے رہوں کبھی سمیلہ نے اس لئے کرائی ہے کہ یہ پنی پرو ہے اپنے لوگوں کو یاد کرنے کا انہیں تاب پھرجیوں کی بحث میں اچھل گیا ہے دیش پچھلے تین مہینے تو کم بکت ہنی پریت کوئی ڈونڈتے رہے مطلب اتنا بڑا دیش ہے تمہار پاس خبر ہی نہیں ہے ایک مہینے چوٹی کٹوا یہ دیش کی خبر ہے جس دیش میں چوبیس کروڑ بچوں کو کھانا نہ مل پاتا ہو دودھ نہ مل پاتا ہو وہاں ہمارے یہ بیمرش ہونے چاہیے اس لئے ان کارکموں کو کرائیے کہ کم سے کم جن ککرمیوں کے پاس ستہیں پہنچی انہیں پتہ لگے کہ کنے پنی پرشوں کی تپسیا کے کاران تم یہاں پر بیٹھے ہو اور کہاں تم پہنچے ہو اگر ہر دیش میں ہے ہمارے سی ہاں مگر ہر دیش میں تھائے ہیں